اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا توعسر وتم من بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے حروف پڑھ لیے آج ہم دیکھیں گے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کی اقسام ہم اردو اور انگلیش میں پڑھیں گے اور پھر وہاں سے چیزوں کو کورلیٹ کرتے ہوئے ہم عربی کے کلمہ کی طرف آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیسے بنتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ حروف اور حرکات مل کر لفظ بناتے ہیں یعنی لیٹرز جو ہیں وہ ورڈ بناتے ہیں عربی میں لفظ کا مطلب ہے پھینکنا یعنی ہر وہ بات جو موں سے نکلے یا موں سے پھینکی جائے اسے ہم لفظ کہتے ہیں لفظ با مینی بھی ہوتا ہے اور بے مینی بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں اردو میں ہم دونوں درہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں پانی وانی اب پانی کھانا اور روٹی تو با مینی الفاظ ہیں گپ شپ گپ بھی با مینی لفظ ہے لیکن یہ جو باقی نیچے لکھے ہوئے الفاظ ہیں یہ بے مینی ہے یعنی وانی شانہ روٹی شپ عربی میں کوئی بھی لفظ بے مینی نہیں ہوتا ہر لفظ با مینی ہوتا ہے اور اس لئے ہر با مینی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں عربی زبان میں لفظ کا استعمال جو ہے وہ مفرد کلمہ میں بھی ہوتا ہے اور مرکب کلمہ میں بھی کیا جاتا ہے مفرد کلمہ یہ ہے کہ یہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی میننگز پر دلالت کرتا ہے مرکب کلمہ وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے جب بھی کسی زبان کے کوئی ترتیب دیے جاتی ہیں تو زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامینی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے اور انگریزی میں یہ جو گروپنگ ہے یہ آرٹ کی تعداد میں ہوتی ہے جسے ہم پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں جبکہ اردو اور ایرابک میں یہ تقسیم تین کی تعداد میں ہے چلیں ابھی ہم پہلے اس کو انگلیش میں دیکھتے ہیں یہ اس کے آرٹھ پارٹس آف سپیچ ہیں ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیب، ایڈ ورب، انٹر جنگشن، کنجنگشن، پرپوزیشنز، ایڈ ورب اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں جو ناؤن ہے اس کو ہم اردو میں اسم بھی کہتے ہیں اور اس کی فردر آگے سے ٹائپس ہیں جیسے کومن ناؤن ہے اس اسم عام میں عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح سے پراپر ناؤن ہے یعنی جس میں کسی خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کیا جائے پھر آگے سے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے جس میں ہم کسی شخص کی خوبی یا اس کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً آنسٹی، فیسٹم، ججمنٹ اور پاورٹی پھر یہ جو کلیکٹیو ناؤن ہیں جس میں بہت سارے اشخاص یا چیزوں سے مل کر جو اسم بنتا ہے جیسے ٹین، فیملی، کلاس، نیشن اور آرمی اسی طرح سے ہم انگلش کا پروناؤن لے لیتے ہیں جس کو اردو میں ضمیر بھی کہتے ہیں جو کسی اس یا نام کی جگہ پر استعمال کیا جائے مثلاً اپنے نام کا جو سبسٹیچوٹ ہے تو یہ سارا آپ جانتے ہیں اگر ہم اسے اردو میں دیکھیں تو میں، میرا، وہ، ہم، تمہارا اسی طرح سے انگلش میں ایک اور ہے ایڈجیکٹیف جس کو ہم اردو میں صفت کہتے ہیں اور یہ ایڈجیکٹیف جو ہے یہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتی ہے مثلاً، سمال، ٹال، ٹف صفت ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنا ایمپورٹنٹ ہے جو ایڈورب ہے اس کو ہم صلح فیل بھی کہتے ہیں یا متعلق فیل بھی کہتے ہیں یعنی اس میں کیا ہے کہ یہ اس کلمہ کو کہتے ہیں جو صفت یا فیل یا کسی دوسرے صلح فیل کی خوبی بیان کرتا ہے یعنی آپ کہہ لیں ایڈورب ڈسکرائبز ہے ورب یعنی جیسے he sings loudly اور یا ایڈورب جو ہے کسی ایڈجیکٹیف کو ڈسکرائب کرتا ہے جیسے very tall یا کسی اور ایڈورب کو وہ ڈسکرائب کرتا ہے جیسے and to quickly آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ جو انگلیش میں لفظ ہے نا جو ly پر ختم ہوتی ہیں یعنی جن کے end پر وہ آتا ہے وہ ایڈوربز ہیں luckily slowly loudly wisely specially completely etc حمزہ comes quickly تو اب یہاں پہ یہ جو quickly ہے یہ ایڈورب ہوگا یعنی یہاں پہ یہ فیل کو explain کر رہا ہے ہزیفہ always walks steadily تو یہاں steadily جو ہے یہ ایڈورب ہے ایسا اسی طرح سے ایڈورب جو ہے یہ بہت زیادہ چیزوں کو encircle کرتا ہے مثلا جیسے فائیو ڈبیوز ہوتی ہیں میں سے ان سب کے جوابات بھی ہم ایڈورب سے لے سکتے ہیں مثلا حمزہ نے کل سب کے وقت پاک میں سائیکل تیز تیز چلائی تو اب یہ دیکھیں کہ اس سنٹنس میں ہم نے حمزہ دیکھا یعنی کس نے چلائی کل سب کے وقت بھی کب میں آ جائے گا اس ٹائم پر آ جائے گا پھر کہاں پاک میں سائیکل یعنی کیا وٹ کیا چلایا کیسے چلائی تیز تیز چلائی اسے نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں ورپ یعنی فیل کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی کام یہ وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے یہ سمپل سا ہے جیسے باقی زبانوں میں ہیں اسی طرح سے ہی آگے آجاتے ہیں پرپوزیشنز یعنی یہ حرف ربط بھی ہوتے ہیں یا انہیں ہم ایرابک میں حرف جار بھی کہتے ہیں یہ وہ لفظ ہے جو کسی ناؤن یا پرناؤن کے تعلق یا ربط کو ظاہر کرے اور یہ ناؤن یا پرناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے انگلیش میں ہم یہ ورڈز لے لیتے ہیں اس طرح سے اگلا دیکھیں کنیونکشنز جو ہیں یہ ہے حرف سے متعلق ہوتے ہیں یہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو دو الفاظ یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے مثلاً and, but, while اس میں ہم سنٹنس بناتے ہیں جیسے دو سنٹنسز کو ہم جوڑتے ہیں یا دو لفظوں کو جوڑتے ہیں دو، حمزہ and حزیفہ went to school but کا بناتے ہیں I am hungry but fridge is empty آگے دیکھیں interjunction یہ short exclamation marks ہیں یعنی جو خوشی غم افسوس دکھ کے احساسات کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں جیسے واؤ what a beautiful flower oh oh I see last he failed in the exam in the test higher you marvelous بھی اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ اب ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے تو انگلش کے جو eight parts of speech ہیں ان کو ہم نے divide کر دیا انہی ساروں کو ذہن میں رکھا ہے اور ان کو divide کر دیا تو یہ تین parts of speech arabic اور اردو میں تین بنتے ہیں اس fail اور حرف تو اس طرح سے دیکھیں کہ ان تین میں ہم نے انگلش کے سارے eight parts سماع دیئے اس میں انگلش کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس طرح سے total بن جاتے ہیں ہمارے پاس اس fail اور حرف اللہ تعالی ہم سب کا ہم یوناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ